22 ستمبر 2024 کو نیو یورک میں اقوام متحدہ کے ہیڈکورٹرز میں دنیا بھر کے سربراہان مملکت اور حکومت کے ممبرز جمع ہوں گے یہ اجلاس حالی عالمی دچکوں سے سامنے آنے والے گلوبل گورننس کے اہم چیلنجز کی خلا کو دور کرنے کے لیے مناخت کیا جا رہا ہے اس سمٹ کا مقصد پائیدار ترقی یعنی سسٹینبل ڈیویلپنٹ کے گولز کو میٹ کرنا ہے اور اقوام متحدہ یعنی یو این چارٹر کے لیے عظم کو دوبارہ مضبوط کرنا ہے ساتھ ہی تعاون کو بڑھانا اور ایک مضبوط ملٹی لیٹرل سسٹم کی بنیاد رکھنا بھی اس کا مقصد ہے حاضرین اس پارے سے ہم آپ کو مزید آگاہ کریں کہ اس سمٹ کا نتیجہ ایک پیکٹ فار دی فیوچر کی شکل میں سامنے آئے گا یہ ایک ایسی دستاویز ہوگی جس کا مقصد عالمی تعاون کو مضبوط کرنا اور موجودہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ایک موثر حکمت عملی تیار کرنا ہے اس کا فائدہ نہ صرف موجودہ نسل کو ہو سکتا ہے بلکہ آنی والی نسلوں کی نسلوں کو بھی ہوگا پر شرطے کے اس پر ایمپلیمنٹ ہو جائے کیونکہ نوملی اگر دیکھا جائے تو یہ ہوئے انجیئے میں کافی تقریر ہوتی ہے بہت میٹنگز ہوتی ہے لیکن انفورچنٹی پریکٹیکل ایمپلیمنٹیشن کی جانب ہے تو ہارڈلی کبھی کوئی آپ کو ریزلٹ نظر آتا ہے لیکن چلیں اب ہو رہے تو ہم آپ کو اس حوالے سے آپ کو مزید آگاہ کریں کہ ناظرین اس کے علاوہ عالمی رہنمہ سالانہ ہائی لیول جنرل ڈیبیٹ میں بھی حصہ لیں گے اس سال کا تیم ہے کسی کو پیچھے نہ چھوڑنا عائدار ترقی اور انسانی اوقار کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنا اس موقع پر پاکستان کے نمائندگی وزیر آزم شہباز شریف کریں گے وہ پانچ روزہ دورے پر نیو یورک پہنچ چکے ہیں ان کا خطاب 27 ستمبر کو متوقع ہے اور حکومت پاکستان نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر وزیر آزم کی نیو یورک میں آمد کی تصویریں بھی شیئر کر دی ہیں انہیں اقوام متحدہ میں پاکستان کے صفیر منیر اکرم نے ریسیف کیا تھا اور یہ اجلاس پاکستان کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ یہ عالمی سطح پر اپنے مسئلے اٹھانے کا ایک بہترین موقع ہوگا ناظرین اس سے پہلے پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آزم جی سمیٹ آف دو فیوچر میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب تک غزہ جیسے علمناک واقعات ترقی آفتہ دنیا کی طرف سے جاری رہیں گے کوئی پائیدار ترقی ممکن ہی نہیں یہ ایک اہم بیان تھا لیکن ساتھی یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا پاکستان اپنے ملک پر انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں پر بھی اتنا ہی سنجیدہ ہے کیونکہ بین الاقوامی سیاست کے سٹیج پر یہ الفاظ استعمال کرنا آسان ہے لیکن ان چیلنجز پر عمل کرنا ہی تو اصل بات ہے بلکل کنسیڈرنگ کے صرف لاشٹ فوری ایٹ آورز میں کوئی چار سے زیادہ بلاسفیمی کی کیسز میں لوگ پاکستان کے اندر مارے گئے ہیں تو یہ کافی تاجب کی بات ہے کہ پاکستان کوئی ایکسپیکٹیشن بھی رکھے کہ یون جی اے میں ان کے کوئی کنسرن سنے جائیں بائیڈن نے فلسطین پر کہا ہے دیورنگ دس ٹائم کہ سات اکتوبر کو ایک بدترین دن کہا گیا ہے اور کہا ہے انہوں نے کہ وہ کبھی اس دن کو نہیں بھولیں گے بائیڈن نے اپنی سپیچ میں ہماس کے خاتھوں جو ہوسٹیجز اس وقت پھسے ہوئے ہیں اور غزہ کے لاکھوں لوگ جن کو بائیڈن کی حکومت اور امریکہ مل کے اس وقت تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں بائیڈن نے ان دونوں کو ایکویٹ کیا ہے ان فاکٹ بائیڈن کے اکورنگ ٹو ہم ہماس اور آئیڈی ایف ایک ہی لیول پر جنگ لڑے ہیں جو کہ بہت ہی جس کو کہیں گے غلط بیانی ہیں بہت بڑا پروپیگنڈا ہے میرے تو خیال میں یہ کافی شرمناک سٹیٹپنٹ ہے اور اس طرح کے سٹیٹپنٹس اور جو بائیڈن جو بائیڈن کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے جانب سے جو عملی اقدامات لیے گئے ہیں اسرائیل کی حمایت میں تو میرے اپنے خیال میں جو بائیڈن جو ان کی ایڈمنسٹریشن ہے جس میں کمیلا ہیرس بھی شامل ہے وہ برابر کی مجرے میں نیتنیہ ہوک جتنی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے